آج جتنے اپتیاں بیٹھی ہیں سنو ماتر سو سال کا تمہارا دھرم بچا ہے یہ سندیسہ لے کر کے آیا ہوں آپ کہو گے سو سال میں ہاں میں آپ سے آج کہہ رہا ہوں پوری سماج یہاں پر اپنے بھوپال کی کیا مد پردیس کی پوری سماج بیٹھی ہے کیونکہ مد پردیس کے جتنے ادھیکاری وہ ساری ریٹائرمنٹ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہاں آ کر کے بسے ہوئے ہیں یہ سو سال میں دھرم سماپت ہو جائے گا یہ میں آج اس منچ سے گھوشڑا کر رہا ہوں جس دھنگ سے یہ جہن سماج چل رہی ہے تمہیں لاکھوں کڑولوں کے مندر بنا لو لیکن ان کی رکھچہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا چوں نہیں ہوگا چنتہ مندر کی نہیں چنتہ سماج کی ہونا چاہیے چنتہ دھرم کی ہونا چاہیے آپ پیچار کریے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مندر بنانا اچھی بات بنانا چاہیے بننا چاہیے اور ہمارے گروہ مہاراج بدیا ساغر جی مہاراج جو کر رہا ہے بہت اچھی بات کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ میں میں آج ایک سندیسہ جو عباؤں کے لیے لے کر کے آیا ہوں وہ ایک کہنا چاہتا ہوں ہماری جین سماج برابر مورخ کام دنیا میں کوئی کرتا ہی نہیں سب سے پڑی پڑی لکھی سماج سب سے بڑا مورخ کام کرتی ہے کیوں آپ کہو گے مورخ ہے ہاں میں آج پوری سماج سے پوچھتا ہوں راجن جی پترکار جی رویندی جی آپ کو ہم نے دو روپے دیا کہ اپنا دھنڈا کرنا اور دو روپے لے کر کے آپ اپنا گھر چلانا تو دو کے تم کتنے پیدا کروگے تین چار کے ایک دو چار کروگے نا اور دو کے چار کرتے تو دو کے دو ہی رہ جائیں تو مورخ اور دو کا ایک رہ جائے تو مہا مورخ پکا ہے نا آپ کو سیکھا ہے نا یہ بات اب دیکھیں پتی پتنی کتنے پڑھانی دو اور دو نے مل کر کے دو ہی پیدا کیے دو جب مریں گے تو دو ہی چھوڑ کے جائیں گے تو کیا ہماری آبادی بڑھے گی بولو نہیں بڑھے گی ایدی دو کے تین ہوتے ہیں تو بدوانو دو کا ایک دو رہ جائیں تو مورخ اور دو کا ایک رہ جائے تو تو آپ مورخ ہیں بدوانے کے مہا مورخ ہیں بولو چھما باڑی مرگ پر منانے والو اب بیچار کرنا یدی تمہارا ایک بیٹا ہے سن لینا تو آپ کس کی شرنی میں آئے مورخ میں آپ دیکھیں سو سالمی دھرم کیسے سماعت ہوگا آج یدی جین سماعت یہاں پچاس لاکھ جین سماعت بھارت دیش میں میں مانتا ہوں اور دو مریں گے ایک چھوڑ کے جائیں گے تو پچیس سالوات کتنے بچیں گے پچیس لاکھ وہ پیر بنائیں گے لڑکے لڑکی مل کر کے اور دو مل کر کے ایک پیدا کریں گے تو پچاس سال میں کتنے بچیں گے ساڑھے بارہ لاکھ پھر ساڑھے بارہ لاکھ لڑکے لڑکی مل کر کے پھر ایک ایک بچہ پیدا کریں گے تو بتائیے پچتر سال میں کتنے بچیں گے دو مریں گے ایک چھوڑ کر کے جائیں گے تو کتنا بچے گا بولو بولو نا سوا چھے لاکھ پھر اس کے بعد بھی سوا چھے لاکھ مل کر کے دو مل کر کے ایک ایک پیدا کریں گے تو سو سال میں کتنے بچیں گے تین لاکھ اور تین لاکھ سلے نوے تین لاکھ بھی نہیں بچیں گے کیوں ہر سو جوڑے میں دو جوڑے ایسے ہوتے جن کے کوئی سنتان نہیں ہوتی اور سو بچوں میں دو بچے ایسے ہوتے جو بکلانگ آدھی ممر جاتے اور تھا سماج کتنے سال کی بچی ہے بولو اب کیوں سب کے گھٹن بند ہے تم کہتے ہیں مہنگائی کا جمانہ ہے میں کہتا ہوں سلو تمہارے باپ دادا ایک ٹوٹے مکان میں رہتے سائیکل چلاتے تھے اور تم کہتے ہیں مہنگائی ہے بچوں کو کام پڑھائے پہلے دادی کی ساری چالیس روپے میں آتی تھی تمہاری چار ہزار میں آتی وہ چار ساری سے کام چلاتی تمہارے یہاں چالیس ساری کہاں سے آگئی جب مہنگائی ہے تو تم دو ساری میں کام چلاتے تب میں جانتا کہ مہنگائی ہے اور تمہارے باپ دادا دو سبجی کھاتے تھے تم ایک کھاتے تو میں جانتا کہ مہنگائی ہے تمہارے باپ دادا دو مکان میں رہتے تم ایک مکان میں رہتے ایک کمرے میں تو جانتا مہنگائی ہے سب کے لیے مہنگائی نہیں ایک بیٹے کو پالنے کے لیے مہنگائی دھنے یہ سماج آپ کہو آگم کیا کہتا آگم بھی کہتا سو سال میں سماج سماج ہو سکتی ہے کون ہو سکتی ہے سنیے اس لیے کہ سن لو یدی آپ کو معلوم ہو کہ اپنے ہاں پر پسودنت بھگوان سے لے کے سانتینات بھگوان کے بیچ میں ایک پل پون پل آدھا پل پاو پل کے بھگوان کے سوائے میں دھرم کا بچھے دھو گیا اسی پرکار آج بھی ہو سکتا ہے آدھنات بھگوان چطورت کال میں ہوگئے پنچم کال میں نہیں ہوگئے ترتی کال میں ہوگئے چطورت کال میں نہیں ہوگئے اس کا مطلب ایک تیتھن کے کارن سے تمہارا یہ سوہ سال میں دھرم سماپت ہو سکتا ہے اس لیے میں کہوں گا ایک پریوار میں چار بیٹے چاہیے ایسا بیٹا ہو جو دیش کی رکشہ کے لیے دے دو جو ملیٹی میں جائے ساسن میں جائے پھر ساسن میں جائے دیش رہے گا دھرم رہے گی سماج رہے گا پریوار رہے گا دوسرا بیٹا آپ دیجئے اپنے دھرم کے لیے جو منی بنے چھلک بنے ایلک بنے تیسرا بیٹا سماج کے لیے دے دے جو سماج کو اتھان کی بات کرے اور چوتھا بیٹا اپنے پاس رکھیے جو کل کی رکشہ کرے اس لیے چار بیٹے چاہیے ایک آپ کے لیے کل بھوسن ایک دیش بھوسن ایک سماج بھوسن اور ایک دھرم بھوسن ایسے چار سنتان کی آج ہمیں ضرورت ہے یہ دھیان رکھو آج میں چھما بانی پر پر ان وہاں کو سندے سا دے کر کے آیا ہوں اے یادی بچے نہ پلے مجھے دے دینا میں پال دوں گا ایک جس کے بھی بچے نہ پلے مجھے دے دینا میں سب کو آئی ایس آئی پی ایس بنانے کے لیے ساری سنسطھائیں کھلوا دوں گا اور تو آج ہی ایک سنلو یہاں جنگڑنا فار میں ایک تیار کیا گیا ہے بھوپال کا جن کے یہاں گریبی ہو جن کے یہاں بے روجگار ہو جن کے بیٹا بیٹی کی سادھی نہیں ہو رہی ہو آٹھ دن بعد آپ کے پاس آدمی آئے گا وہ فارم بھر کر کے دینا آپ کو سب کو روجگار دیا جائے گا آپ کے لیے نوکری دی جائے گی آپ کے لیے پیسہ دیا جائے گا آپ کے دھندے چلے جائیں گے آپ کو سب کچھ دیا جائے گا یہ میرے طرف سے آسیر باد ہے اس لئے آپ چنتہ مت کرو یہاں پر راجیس جو کلیکٹر صحابہ آئی ایس انہوں نے وہاں فارم تیار کیا ہے وہ آپ کے پاس تک آ رہا ہے یہاں پرمان ساگر جی نے میں جن گھڑنا کا ایک فارم دیا ہے